نمزکار دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل اور جنفوں میں ہاردک سواکت ہے فرنڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیڈی فری ڈیس کے پلیٹ فارم میں کی کرنٹ اپلیٹیڈ لیسٹ کے بارے میں فرنڈز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈیڈی ریٹرو ہماری ڈیڈی فری ڈیس کے پلیٹ فارم میں نیا چینل جوڑا ہے جس میں بہت اچھے ینگ یوٹس ریلیٹڈ چینل کے ینگ یوٹس ریلیٹڈ جو سیویل سے وہ یہاں پہ دیا جاتے ہیں ساتھ ساتھ اچھے اور موٹیویشنل پروگرامز اور ایڈیویشنل پروگرامز بھی اس چینل میں پرشارت ہوتے ہیں تو ڈیڈی ریٹرو ڈیڈی دو درسن کا ایک نیا چینل ہے اور کافی اچھا چینل اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو اچھے سے اچھی جانکاری آپ کو ملتی ہے فرنڈس اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو فن ٹی وی کے بارے میں فن ٹی وی کو آئیوے کارڈ کافی دن ہو چکے ہیں میڈی فری ڈیس کے پلیٹ فارم میں یہ پریبیسٹی جو سیریلز دکھائے جا چکے ہیں اس کو ری ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہندی موویز چینل کے بارے میں فرنڈس تو ہندی موویز چینل میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو مووی پلس ہے وہ کافی اچھے مطلب ڈی ڈی فری ڈیس کے پلیٹ فارم میں بہت زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے نیا چینل آیا ہے اور یہ چینل کافی اچھی موویز دی ڈی فری ڈیس کے پلیٹ فارم میں پروائیٹ کر رہا ہے جنرلی یہ ہم نے یہ محسوس کہا ہے کہ دو ہزار آٹھ کے آگے کی جو موویز ہیں وہ یہ اپنے چینل میں پرشارت کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ابی زیڈ وائی موویز کے بارے میں تو یہاں پہ ابی زیڈ وائی موویز بھی اچھی خاصی چینل کے پروائیٹ کر رہا ہے یعنی ابی زیڈ وائی نے کافی ڈی 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 فری ڈیس کے پلیٹ فارم میں اچھی پکڑ بنائی ہے کیونکہ یہاں پہ در شک اس چینل کو کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں بیفوریو موویز اور بیفوریو خڑک ڈی 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 فری ڈیس کے پھیٹ فارم میں این کو آئے ہوئے کافی زیادہ سمیں ہو چکا ہے اور دلسک ان چینل کو دیکھ کر کے کافی ملوضان کرتے ہیں اور اس وجہ سے ڈی 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 فری ڈیس کے پرٹ فارم کی وجہ سے ان کی تی آر پی کا جو سٹیٹ آس ہے وہ کافی اچھا ہے سورے سینیما ڈی 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 فری ڈی س کے پھیٹ فارم میں نیا چینل آیا ہےیا ہے جیادہ سمیں نہیں ہو ہایا ہے اس کو آئے ہوئے لیکن اس کی بٹی آرپی دھیمے دھیمے میں بڑھ رہی ہے اور سوریہ سنیما کو بھی لوگ درشاہ کافی پسند کر رہے ہیں اگر ہم ہندی موویز کے بعد اگر بات کرتے تو ہندی موزک چینلز کے بارے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے کہ یہاں پہ اچھے گا سے چینلز آپ کو دیکھنا ہے جو کی پیٹ چینلز میں آپ اگر ایم ٹی وی بیٹس کو لیتے تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسے پی کرنے پڑتے ہیں جو وہاں پہ پیجھ میں تھے وہ یہاں پہ بکل فی آپ کو دیکھنا پہ سرکار پروائی کرواری دیٹی پلٹیس کے بیٹس کے بیٹس کی ماتیں ہم سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایم ٹی وی اور موزک چینلز ہیں جو کی یو سے ریڈیٹڈ چینلز ہیں اور یہاں پہ کافی اچھا جو ہے سانگز کا جو ہے موسیق یہ کافی پرانی چینلز ہیں اور جو سٹیٹس ہے وہ کافی اچھا ہے ان چینلز کا موسیق کے ماملے میں اور سو بوکس بھی اپنی پکڑ بنا رہا ہے اپنی موسیق چینلز میں اس کو آئے ہوئے ابھی ہمیں لکھتا ہے اس سال کی لانچ ہوا تھا اور اس چینلز یہ چینل جو ہے کافی آگے تک جائے گا کیونکہ دیگولر اچھے سے اچھے موسیق کو اچھے سانگز کو جو پسند آئے وہ سانگز کو پروائیٹ کراتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہم موسیق چینلز کے بارے میں یہ موسیق چینلز سے سب ہی بیسٹ ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں ہندی نیو چینلز کے بارے ہندی نیو چینلز پر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ زی کے کافی چینلز بنے جیسے کی زی نیو سوکیس الاوہ جی اترہ کھنٹی راجستان زی سلام یہ جیسے کی نیو چینلز سے بنے ہیں اور آج تک تیج اپنا دیڈی فریڈیس کے پلٹفارم میں آج تک کے علاوہ آج تک تیج بھی آ چکا ہے دو پلٹفارم بجائے دیڈی نیوز اور دیڈی نیوز سیسٹی تو تھینکیو فرنڈز صدیہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل نورتن ہو جب سبسکرائب کریں